ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں مراج تیاروں کے حوالے سے پانچ دہائیوں پر محیط ایک دستہ بیزی فلم انیس سو پیسٹ کی جنگ میں حاصل ہونے والی برطری کو مزید تقویت دینے کے لیے ائر مارشل نور خان کی قیادت پر پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو اڈسٹھ وہ تاریخ ساز دن ہے جب چھے مراج تیاروں پر مشتمل پہلی فارمیشن پی اے ایف بیس مسرور پر لینڈ ہوئی ان جہازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ابھی تین برسی گزرے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے ایک بار پھر جنگ کا محاذ کھول دیا جنگ کے آغاز ہی سے مراج تیاروں نے دشمن کو ناقابل اطلاع کی مقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی آلہ قیالت کی دون اندیشی پر مہر تصدیق سبت کر دی امریتسر ائر فیلڈ کی تباہی ہو یا مکریان ڈرلوے اسٹیشن پر بمباری دشمن کے علاقے میں اس کی نقل و حمل اور اہم تنصیبات پر نظر رکھنی ہو یا فضائی مارکوں میں دشمن کے جہازوں کو خانص تک کرنا مراج تیاروں نے فضائی جنگ کے ہر میدان میں پاک فضائیہ کی بردری ثابت کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل مراج تیاروں کی کثیر تعداد کو آپریشنل رکھنے کے لیے انیس سو ستتر میں کامرہ کے مقام پر میراج ری بیلڈ فیکٹری قائم کی گئی پاک فضائیہ کے باسلاحیت انجینئرز اور ہنرمند ٹیکنیشنز کی انتھک کاوشوں سے اس فیکٹری میں اب تک سیکڑوں میراج تیاروں کی اوور ہالنگ اور اپ گریڈیشن ہو چکی ہے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو بھارتی اہداف پر پاک فضائیہ کے میراج تیاروں کی کامیاب گراؤنڈ سٹرائک ان جہازوں کی افادیت اور ہمارے اسلاح کی دور اندیشی کی ناقابل تردید